ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے نکتہ گائیڈس چینل ناظرین میرے ایک دوست ہیں جو سولر پلیٹوں کا کام کرتے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے فون پر کال کی اور کہا کہ میں نے ایک پلیٹ کی تصویر کھینچنی ہے اور وہ پلیٹ بلندی پر لگی ہوئی ہے تو اس کی تصویر کھینچنی ہے تو آپ کے پاس کیمرہ ہے وہ کیمرہ ذرا مجھے دیں تاکہ زوم کر کے قریب سے اس کی تصویر کھینچی جا سکے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان کی جب کال بند ہوئی تو میں سوچنے لگا کہ وہ پلیٹ کی تصویر کھینچنی ہے کہ ان کو کیسے ضرور پیش آگی پلیٹیں اگر پلیٹ کی تصویر کھینچنی ہے تو ان کی اپنی دکان پر سلور پلیٹوں کا یہ کام کرتے ہیں تو اپنی دکان پر بہت ساری پلیٹیں ہیں وہاں پر ان کی تصویر کھینچ رکھ سکتے ہیں اور پھر میرے ذہن میں مختلف قسم کی خیالات آنے لگے میں نے کہا شاید کوئی اس قسم کا کیس ہو کہ جس طرح کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے شواہد کو بچانے کے لیے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہی پر بم دماغہ ہو جائے تو اگرسی لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ شواہد جو ہے نامیٹے وہ تمام شواہد اکٹھے کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے تو میں نے کہا شاید اس قسم کے کوئی معاملہ ہوگا کہ وہاں پر وہ پلیٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اس لیے اسے وہ ہلانا نہیں چاہتے اور اس کی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں یعنی ترہ ترہ کے مجھے میرے ذہن میں سوالات آنے لگے پھر کبھی سوال ذہن میں آتا ہے شاید اس پلیٹ کے پیچھے ایک سٹیکر لگا ہوا ہے تو اسے سٹیکر کی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں اور وہ پلیٹ تک زوم کر کے اس کی ولٹ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ارغرص بیشمار قسم کے سوالات میرے ذہن میں آئے لیکن پھر دوسرے دن اس طرح ہوا کہ جب وہ میرے دوست میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پھر مزید تفصیلات ان سے پوچھیں تحقیق کی کہ کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کی ہم نے تصویر کھینچنی ہے تو میں نے کہا پلیٹ کی تصویر کھینچنی ہے کیا مسئلہ ہے آپ موبائل سے کھینچنی ہیں کیمرے کے ساتھ آپ نے کیا یعنی اتنی اہم وہ تصویر ہے کہ کیمرے کے ساتھ یہ آپ نے کھینچنی ہے تو انہوں نے پھر مجھے موبائل میں تصویر نکال کے دکھائی کہ یہ والی پلیٹ ہے تو میں نے دیکھا وہ پلیٹ نہیں تھی جو میں سمجھ رہا تھا میں سولر پلیٹ سمجھ رہا تھا اور وہ چادر کی پلیٹ تھی جسے عام طور پر تختی کہا جاتا ہے یعنی جس پر کوئی چیز لکھ کر دیوار پر لگا دیا جاتا ہے بورڈ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کی چیز تھی جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی اور وہ انچی جگہ پر لگی ہوئی تھی اور وہ اسے پلیٹ کہہ رہے تھے اور در حقیقت وہ پلیٹ بھی اسے کہا جاتا ہوگا لیکن اسے عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو تختی بھی کہا جاتا ہے یا بورڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن پلیٹ بھی کہا جاتا ہوگا برحال یعنی ان کے پلیٹ کہنے سے میرا ذہن سولر پلیٹوں سے باہر نہیں نکلا اب یہ جو پورا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس واقعے سے ہمیں دو سبق حاصل ہوئے ایک سبق تو یہ حاصل ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوتی رہی وہ پلیٹ کی بات کرتے رہے میرا ذہن سولر پلیٹوں کے اندر ہی گمتا رہا ہے ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے ہر انسان کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنیارز کیا کہ میرے ودوز سولر پلیٹوں کا کام کرتے ہیں اس لیے انہوں نے میرے ساتھ جو پلیٹ کی حوالے سے گفتگو کی وہ اس پلیٹ کی بات کر رہے تھے لیکن میرا ذہن چونکہ وہ سولر پلیٹوں کا کام کرتے ہیں تو میرا ذہن اسی کے گرد گمتا رہا کہ سولر پلیٹ کی بات ہو رہی ہے تو چونکہ اب وہ ان کے ساتھ گویا کہ خاص ہے تو اسی طرح کچھ الفاظ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسا کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے مدرسے میں تو ہمارے پہلے سال ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ آپ نے آٹھ دس سال جو پڑھنا ہے تو اس میں کتابوں میں کچھ الفاظ ایسے آئیں گے کہ وہ الفاظ بار بار آئیں گے تو آپ نے ان الفاظ کا یہ مطلب سمجھنا ہے مثال کی طور پر ایک لفظ آپ بار بار سنیں گے صاحبین کا تو صاحبین کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جب صحابہ اکرام کی بات چل رہی ہے اور وہاں پر آئے کہ صاحبین نے یوں فرمایا تو آپ نے خود ہی سمجھ جانا ہے کہ صحابہ اکرام میں صاحبین سے مراد عبو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوتے ہیں تو صحابہ کی بحث کے دوران جب بھی صاحبین کے لفظ آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ عبو بکر اور عمر کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر فقہا کی بات ہو رہی ہو کوئی فقہ کا مسئلہ چل رہا ہو تو فقہا کی کوئی بحث چل رہی ہو تو وہاں پر اگر صاحبین کا لفظ آئے کہ صاحبین نے یوں فرمایا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس سے مراد عمام عبو حنیفہ اور عمام عبو یوسف ہے اسی طرح طرفین کا لفظ جب بھی آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے اس سے مراد عمام عبو حنیفہ اور عمام محمد ہیں اسی طرح مکتبہ دیوبن جو ہے ان کے ہاں ایک لفظ ہے شیخ الحدیث اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ مطلقا شیخ الحدیث کا لفظ جب بھی بولا جائے کہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس سے فضائل عامال کے مصنف زکریہ رحمت اللہ علیہ ہیں کہ وہ اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے کہ ان کا لقب ہی شیخ الحدیث پڑ گیا اور اب مطلقا جب بھی شیخ الحدیث بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے اسی طرح کچھ الفاظ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ اداروں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے وہی مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ میں اپنے واقعے میں سنایا کہ میرا ذہن چونکہ وہ سولدہ پریٹوں کا کام کرتے تھے تو میرا ذہن وہاں سے باہر نہیں نکلا اسی طرح اس واقعے سے جو دوسرا سبق ہمیں آصل ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اختلافات پائے جاتے ہیں چاہے وہ مسلکی اختلافات ہوں چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں مختلف ہمارے ہاں مسلک پائے جاتے ہیں دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث وغیرہ تو ان کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان اختلافات کی نوئیت بھی کچھ اس واقعے سے ملتی جلتی ہے وہ اس طرح کہ ان تمام مکاتب فکر یعنی جو دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث جو مکاتب فکر ہیں ان میں اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو نوئے فیصد باتوں میں تو اتفاق ہے یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے صرف دس فیصد باتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے آپس میں تینوں مسالک کا اور پھر ان دس فیصد میں سے بھی آدھے سے زیادہ اسی طرح کے اختلافات ہیں جس طرح کہ اس واقعے میں میرے ساتھ ہوا کہ یعنی بات دونوں ایک کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ایک کی کچھ ایک مراد ہوتی ہے دوسری کی کچھ دوسری مراد ہوتی ہے یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی ایک کہاوت ہے کہ کان کو ایک ادھر سے پکڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھی اسی کان کو پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ گھما کر پیچھے سے آگر وہ بھی اسی کان کو پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن دیکھنے والا سمجھنے ایک شاید اس نے کچھ اور کان پکڑا ہوا ہے اور اس نے کچھ اور کان پکڑا ہوا ہے تو یہ سارے مسائل یعنی اکثر اختلافات ان مسالے کے اسی نویت کے ہیں کہ بات دونوں ایک کر چونکہ آپس میں مل کے بیٹھنا نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے آپس میں نفرتیں ہیں دلوں کے اندر میل ملاپ نہیں آپس میں تاکہ یہ کنفیوزن جو ہے یہ آپس میں جو ایک دراد پڑی ہوئی ہے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اگر ملنا بیٹھنا ہو اٹھنا بیٹھنا ہو مل آپس میں مل جول ہو ملاقاتیں ہو تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں یعنی نوے فیصد تو پہلے سے اختلاف ہے دس فیصد میں سے بھی زیادہ تر اس قسم کی غلط فہمیاں ہیں بات دونوں ایک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو سبجنے میں ایک کوئی اور انداز سے کر رہتا ہے دوسرے کسی اور انداز سے البتہ صرف ایک دو فیصد ایسا ہے کہ جو واقعہ تر اختلاف ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہ واقعہ سے یعنی اس قسم کے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کسی بھی بات کو سننے کے بعد جب تک ہم اس کی گہرائی تک نہ پہتے ہیں جب تک ہم اس کی پوری چھان بین نہ کر لیں جب تک ہم اس کی مکمل تصدیق اور تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں کوئی فائنل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہی وہ بات ہے جس کا حکم ہمیں قرآن حکیم میں کم از کم دو مرتبہ دیا گیا ہے ایک مرتبہ سورہ غجرات کے اندر کہ ہر تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کیا کرو بغیر اس کے تصدیق کیے تحقیق کیے اس کو آگے نہ پھلایا کرو اور اسی نوعیت کی آیات سورہ نساء کے اندر بھی غالباً ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کی اختلافات کو ختم کرنے اور اس حساسیت کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی